بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احساس کا فعالت پروگرام اور بے نظیر کا فعالت پروگرام کے ساتھ ساتھ پچاس آزار پیک ایک نیا پروگرام کی ریجسٹریشن اور کون اور کب کیسے اس میں شامل ہوگا مکمل ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتائیں گے تھوڑا سا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس کے ساتھ بچت سکیم پروگرام کی ریجسٹریشن کا بقیدہ آغاز اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں کر دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے کافی سارے پروگرام جاری بھی ہیں اور دوہزار چوبیت میں جیسے ہی الیکشن سوں گے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں گی ان پروگرام میں زیادہ بجٹ دیں گی اور آپ کو بھرپور موقع ملے گا اس کے لیے آپ کی 31 دسمبر دوہزار تیس سے پہلے ریجسٹریشن ہونا لازمی ہے بعد میں بھی ریجسٹریشن کروا سکیں گے لیکن ابھی آپ نے ریجسٹریشن نہ کروائی تو اہل افراد کو پکی باتیں کہ نہ اہل کر دیا جائے گا دیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سستی بجلی پروگرام سستہ خات بنظیر تعلیمی وضائف انڈرگریجوئیٹ پروگرام آغوش ما نیشونما پروگرام سستہ مفت راشن پروگرام امجنسی گرانٹ یعنی کیش پروگرام سستہ پیٹرل ڈیزل پروگرام مفت جات کارڈ پروگرام قیستان کارڈ پروگرام باہمت بزرگ پروگرام زیور تعلیم پروگرام اور بچوں کے کافی سرے اور بھی پروگرام ہیں جن میں آپ شامولیت کروا سکتے ہیں 31 دسمبر 2023 پہلے ڈیڈ لائن دی گئی ہے مفت آٹا کے پروگرام بھی آپ نے اس میں شامولیت کی تھی اور بھرپور آپ نے انداز میں آپ کو اس میں اہل کیا گیا تھا اسی طرح آپ جو 85 سو روپے کی قیست آئی ہوئی ہے فیل فور نکلوانے کی بھرپور کوشش کریں جو کہ آپ اپنے مطلقہ اپنے علاقہ کے ایجنٹ سے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی فائیے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوٹی کرنے والے ریٹیلر کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے تمام ڈریکٹر کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے ملوویت افراد کی خلاف تک کروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان افراد کے لیے غریبوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ ان جو ڈریکٹروں کو جو کٹوٹیاں کرتے تھے پکڑ لیا گیا ہے ویور اب آجاتے ہیں پچاس آزار پیک ہے جو نیا پروگرام ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں آپ تمام وہ افراد شامل ہو سکیں گے جن کا سکور 32 سے کم ہوگا جو کفالت پروگرام اور احساس کفالت بچہ سکیم پروگراموں میں شامل رہیں گے کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو پچاسی سو روپے کی تین ماہ کے اندر ایک کس مر رہی ہے اگر میں نے سلانہ کا بھی کہا ہوا ہے کہ سلانہ آپ کو پچاس آزار پے کے قریب قریب ملنے جا رہے ہیں اس میں ہوتا کچھ یوں ہے یہ پچاسی سو روپے کی جو کسٹیں ہیں تقریباً یہ پینتیس آزار کے لگ بھگ جا کے رقم بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وضائف بھی آ جاتے ہیں تو پچاس آزار کو تو میں نے کم لکھا ہے میرے خیال کے مطابق یہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ملتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے ریجسٹریشن ہونا لازمی ہے چیزوں کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں ایڈی یو ٹریننگ آپ کا بھلا چاہتا ہے کبھی ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے اب اب شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے قریبی تحصیل سطح پر جو سنٹرہ ہے وہاں پر جا کے ریجسٹریشن کروانی ہے کیونکہ ریجسٹریشن ان افراد کی بھی ہو رہی ہے جن کو پیسے مر رہے تھے اب حکومت نے پیس لکیا ہے کہ گوٹھا والا جو سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے تحت اہل لوگوں کو غریب لوگوں کو پیسے ملیں گے جو لوگ غریب نہیں ہیں جو لوگ امیر ہیں ان کو پیسے بند ہو جائیں گے ان کو پیسے نہیں ملیں گے یہ بڑی اچھی خبر ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ